دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ کوکنگ آئل کو فیکٹری میں کس طرح بنایا جاتا ہے اور کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ مارکٹ میں ملنے والا مکھن کس طرح پرڈیوز کیا جاتا ہے اور کیا آپ کو پتا ہے کہ سیل میں ایسا کیا ڈالا جاتا ہے جس سے ان میں بجلی پیدا ہو جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چیزوں کی مینیفیکچرنگ پروسیس دکھانے جا رہے ہیں ٹیلی ویژن دوستو اگر ٹی وی کی بات کی جائے تو یہ ہر گھر میں ہی مجود ہوتا ہے یہ دنیا کے سب سے زیادہ سیل ہونے والے الیکٹرونک پروڈکس میں سے ایک ہے آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ دنیا میں ہر سال دو سو ملین سے بھی زیادہ ٹی وی حریدے جاتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس ٹی وی پر ہم گھر بیٹھے پوری دنیا کو دیکھتے ہیں اسے بنایا کیسے جاتا ہے دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک LCD ٹیلی ویجن فیکٹری کے اندر بنتا ہوا دکھایا جا رہا ہے اگر LCD کی سکرین کی بات کی جائے تو اسے لیکوڈ کرسٹل سے بنایا جاتا ہے یہ ایک طرح کا کانچ ہوتا ہے جسے ملڈ کر کے فلیٹ سکرین کی شیپ دی جاتی ہے سکرین بنانے کے لیے ان کرسٹل کی دو شیٹس لگائی جاتی ہیں ان میں سے پہلی انٹرنل شیٹ ہوتی ہے جس کے اوپر ٹی وی کے پارٹس کو فکس کیا جاتا ہے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سیلز فکس ہوتے ہیں جنہیں پکزل کہتے ہیں اور اس کے علاوہ لاکھوں کے حساب سے ٹرانزکسٹر پیسیز بھی لگائے جاتے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے سکرین کی دوسری شیٹ کی ویل اس شیٹ پر کروڑوں کی تداد میں ریڈ اور بلو کلر کے سب پکزل لگائے جاتے ہیں انہیں کلر فلٹر بھی کہا جاتا ہے دالا جاتا ہے اور دونوں شیٹ کو آپس میں کمبائن کر دیتے ہیں اس کے بعد ٹی وی کے اندر ایلی ڈی لائٹ کی سٹرپس لگائی جاتی ہے اور پھر ان سکرین پر فریم لگائی جاتی ہے جب سکرین تیار ہو جاتی ہے تو اس کا مین بورڈ اور پاور سپلائی بورڈ بنایا جاتا ہے ان بورڈ پر لاکھوں سڑکرز مجود ہوتے ہیں جو الیکٹریسٹی ایمیج اور ساؤنڈ کی کوالیٹی کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے بعد ٹی وی کے اندر ریموٹ کنٹرول وائ فائی بورڈ اور مدر بورڈ بھی لگائی جاتے ہیں اب ان تمام بورڈ کو ٹی وی کے پینل سے سکرو ڈرائیور کے ذریعے اٹیچ کیا جاتا ہے اور اس طرح ایک ٹی وی بن کر تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد اس ٹی وی میں سافٹوئر انسٹال کیے جاتے ہیں اور پھر فائنلی انہیں پیک کر کے مارکٹ میں سیل کرنے کے لیے بیج دیا جاتا ہے دوستو جینز جنہیں ہم پینٹس بھی کہتے ہیں انہیں ہر کوئی استعمال کرتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ جینز فیکٹری میں کس طرح بنائی جاتی ہیں یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک ٹیکسٹائل مل کے اندر جینز بنانے کا پورا پروسس دکھایا جا رہا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پینٹس پوری کارٹن فیبرک سے بنائی جاتی ہیں اور اس کارٹن سے ان پینٹس کو تیار کیا جاتا ہے اسے ڈینم کہتے ہیں جب یہ راو کارٹن فیکٹری میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا داگہ بنایا جاتا ہے لیکن یہ داگہ کیونکہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے تو اس میں جینز کا کلر لانے کے لیے اسے بلو ڈائے کیا جاتا ہے جب یہ تھریڈ ڈائے ہونے کے بعد اچھی طرح ہشک ہو جاتا ہے تو اس سے فیبرک بنانے کے لیے مشین پر چڑھا دیتے ہیں آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ جینز میں بلو کلر کے ساتھ وائٹ کلر کا بھی ہلکا سا ٹچ ہوتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس مشین پر بلو ڈاگے کے ساتھ وائٹ تھریڈ کو بھی مکس کیا جاتا ہے تاں کہ پینٹس کے کلر کو مزید اٹریکٹیو بنایا جا سکے اس کے بعد مشین ان تھریڈ سے بنائی کر کر جینز فیبرک تیار کرتی ہیں دوستو آپ بلیب نہیں کریں گے کہ یہ فیکٹری ایک ہفتے کے اندر تین ہزار میٹر سے بھی زیادہ ڈینم فیبرک تیار کرتی ہے اور اسے ٹیکسٹائل میلز میں بیجا جاتا ہے جسے جینز تیار کی جاتی ہیں جب یہ فیبرک میل میں پہنچتا ہے تو وہاں اسے پینٹس کی کٹنگ اور سلائی کا کام سٹارٹ ہوتا ہے سب سے پہلے ورکرز ایک بڑے سے ٹیبل پر اس فیبرک کی ڈیفرن سائزز میں میئرمنٹ کر کے پینٹس کی کٹنگ کرتے ہیں جن سیزر سے انہیں کٹا جاتا ہے وہ اتنی پاورفل ہوتی ہیں کہ ان سے ایک وقت میں دو سو پینٹس کو اکٹے ہی کٹ کر لیا جاتا ہے اس کے بعد انہیں سلائی ہونے کے لیے بیج دیتے ہیں جہاں پر پینٹس کی سلائی کے لیے تین سو سے بھی زیادہ ورکرز ہوتے ہیں یہ لوگ ایک دن میں چھ ہزار پینٹس کی سلائی کرتے ہیں پھر ان پینٹس پر لیزر کی مدد سے ڈیفرنٹ ڈیزائن بنائے جاتے ہیں اور فیڈڈ پینٹس بنانے کے لیے پینٹس پر سپری سے بلیچ کی جاتی ہے جس جگہ پر بلیچ ہوتی ہے وہ جگہ فیڈ ہو جاتی ہے اور باقی حصہ ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے اس کے بعد ان پینٹس پر بٹن، زپ اور ٹیکز وغیرہ لگا کر انہیں پیک کر دیا جاتا ہے اور سیل ہونے کے لیے مارکٹ میں بیج دیتے ہیں دوستو اگر کوکنگ آئل کی بات کی جائے تو سن فلاور آئل ایک ایسا آئل ہے جو کوکنگ کے لیے دنیا بھر میں سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس تیل کو سورج مکھی کے بیچوں سے بنایا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسے فیکٹری میں تیار کس طرح کیا جاتا ہے آئل نکالنے کا پروسس سٹارٹ ہو جاتا ہے جب یہ سیڈز آئل فیکٹری میں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں ایک مشین کی مدد سے صاف کیا جاتا ہے جس سے ان پر لگی مٹی الگ ہو جاتی ہے یہ مشین اتنی بڑی ہوتی ہے کہ صرف ایک گھنٹے کے اندر پانچ ہزار ٹن سے بھی زیادہ سیڈز کو آسانی سے صاف کر لیتی ہے جب یہ مشین میں صاف ہو جاتے ہیں تو پھر ان سیڈز کو ایک اور مشین میں ڈال دیتے ہیں جو ان کے چھلکیں اتارتی ہیں اس کے بعد انہیں آگ کی بٹی پر روست کیا جاتا ہے اور پھر ان سیڈز کو ایک اور مشین میں ڈالا جاتا ہے جہاں پر ایک مقصود ٹمپریچر پر روستنگ اور پروسسنگ کے ذریعے ان سیڈز سے آئل نکالنا سٹارٹ کیا جاتا ہے حیرت انگیز طور پر یہ مشین ایک گھنٹے کے اندر ان سیڈز سے چالیس لیٹر آئل نکالتی ہے یہ پروسس ہوتا تو کافی سلو ہے لیکن اس سے جو آئل نکلتا ہے وہ نہ صرف پیور ہوتا ہے بلکہ اس کا کلر بھی کافی لائٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر سارے نیوٹرینٹس بھی مجود ہوتے ہیں آپ سب نے نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ سن فلاور آئلز کافی ڈارک کلر کے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس آئل کو تیز ہیٹ کر کے سیڈز سے نکالا جاتا ہے اس پروسس سے سیڈز سے آئل تو تیزی سے نکلتا ہے لیکن اس آئل کی نیوٹریشن ویلیو بھی کافی ریڈیوز ہو جاتی ہے اور اس کا کلر بھی کافی ڈارک ہوتا ہے سیڈز میں سے آئل نکالنے کے بعد اس آئل کو مزید ایک فلٹر مشین میں ڈالتے ہیں اور اسے مزید فلٹر کیا جاتا ہے جب یہ اچھی طرح ریفائن ہو جاتا ہے تو پھر اسے باٹلز میں بر دیتے ہیں اور اسے مارکٹ میں سیل ہونے کے لیے بیج دیا جاتا ہے سیلز دوستو چاہے بچوں کی ٹوائز ہوں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر سیلز کے اندر ایسا کیا ہوتا ہے جس سے ان میں الیکٹریسیڈی پیدا ہو جاتی ہے اور انہیں فیکٹری میں بنایا کیسے جاتا ہے سیلز کو بنانے کے لیے سب سے پہلے اسے کور کرنے کے لیے شیڈز تیار کی جاتی ہے یہ سیڈز زنگ سے بنائی جاتی ہے اس کے لیے سب سے پہلے زنگ کی شیڈ کو مشین کے ذریعے سلنڈر شیپ میں کٹ کیا جاتا ہے انہیں زنگ سلنڈر بھی کہا جاتا ہے جب یہ زنگ سلنڈر تیار ہو جاتے ہیں تو پھر ان میں سیل کا مٹیریل ڈالنے کی باری آتی ہے اس مٹیریل کو ڈالنے سے پہلے ان زنگ مولڈ کو کنویئر بیلڈ پر چڑھاتے ہیں تاہاں کے ترتیب سے ایک ایک کر کے ان مولڈ کے اندر فیلنگ کی جا سکے اس کے بعد کنویئر بیلڈ ان زنگ سلنڈر کو فیلنگ کے لیے لے جاتا ہے یہاں ان سلنڈر کے اندر میگنیز ڈی اکسائیڈ اور کاربن کا پاورڈر بنایا جاتا ہے اصل میں کاربن کے اندر پوزیٹیو الیکٹرونز ہوتے ہیں جو الیکٹریسیٹی کو کنڈکٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے سیل کے اندر کرنٹ ایزیلی پہنچ جاتا ہے جب یہ سیلز اندر سے اچھی طرح فیل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان پر کیپز لگانے کے لیے انہیں ایک اور مشین کی طرف ٹرانسفر کیا جاتا ہے یہاں سیلز کے اوپر والے حصے پر میٹل کا کیپ لگایا جاتا ہے اسی طرح سیل کے نیچے والے حصے کو بھی کور لگا کر بند کر دیا جاتا ہے اس کے بعد ان پر کمپنی کے لوگو لگانے کی باری آتی ہے یہ کورز بھی ایک مشین کی مدد سے باری باری ان سیلز پر پیسٹ کیے جاتے ہیں اور اس طرح سیل بن کر تیار ہو جاتا ہے دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی یہ سیل بنانے والی کمپنی ایک دن کے اندر چھے لاکھ سے بھی زیادہ سیل پرڈیوز کرتی ہے جی ہاں دوستو مکھن ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر گھر میں ہی استعمال کیا جاتا ہے یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ مکھن دودھ سے بنتا ہے اور اسے بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز دودھ کے اندر مجود ملائی ہوتی ہے اصل میں مکھن اسی ملائی سے تیار کیا جاتا ہے جب یہ دودھ فیکٹری میں پہنچتا ہے تو ایک پمپ کے ذریعے اس دودھ کو ایک ہیوج بلینڈر میں ڈال دیا جاتا ہے یہ بلینڈر اتنی تیزی سے گھمتا ہے کہ دودھ اور ملائی دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں پھر اس ملائی کو بٹر پرڈیوز کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور جو دودھ بچ جاتا ہے اسے لوگ فیٹ ملک کہتے ہیں کیونکہ اس میں سے سارا فیٹ کریم کی صورت میں نکل جاتا ہے بٹر بنانے کے لیے سب سے پہلے ملائی کو بڑے بڑے ٹینکس میں ڈال کر پندرہ سے بیس ڈگری پر پکاتے ہیں اور پھر اسے تھنڈا کر لیتے ہیں اس پروسیس سے نہ صرف کریم کا کلر چینج ہو جاتا ہے بلکہ یہ تھک بھی ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کریم کو ایک ہیوج روٹیٹنگ مشین میں ڈالتے ہیں اس مشین کا ڈکن اس طرح سے بند کیا جاتا ہے کہ اس میں کہیں سے بھی ہوا نہیں جاتی اس مشین کے اندر ایک وقت میں پندرہ ہزار لیٹر ملائی ڈالی جاتی ہے جی ہاں یہ مشین اتنی تیزی سے روٹیٹ کرتی ہے کہ اس کے اندر دودھ کی ایک بھون تک نہیں بچتی اور ملائی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے جو دودھ اس کریم سے نکلتا ہے اسے بٹر مل کے طور پر سیل کیا جاتا ہے اب اس ملائی کے ذروں کے اندر نمک اور لیکٹک ایسیڈ ڈالا جاتا ہے لیکٹک ایسیڈ اصل میں ایک بیکٹیریا ہوتا ہے جس سے ملائی مکھن میں بدل جاتی ہے اور اس کے اندر ایک قریبی ٹچ بھی آ جاتا ہے اس کے بعد مشین کے ذریعے اس مکھن کو کٹ کر کے جارز میں پیک کرتے ہیں اور پھر مارکٹ میں سیل ہونے کے لیے بیج دیا جاتا ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ دوستو